ستیدہ یہ بتائیے گا کہ جو پرسکوشن کا کیس ہے وہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے اور جو ملزمان ہیں تقریبا بارہ سو سے قریب لوگ ہیں جنہاں ہاؤس کے حوالے سے کہوں گا کہ جنہاں ہاؤس کے حوالے سے جتنے بھی ملزمان گرفتار میں کیا ان کے خلاف پرسکوشن کا کیس بنتا ہے آپ کی نظر میں ایک بطور کانونہ راپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بلکل اس نے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا جس طرح آج دس کیارہ بیز جو ہیں وہ سنی گئی ہیں اور جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس آلیہ دھرال نے بڑا ان کے پرسکوشن کی ایک ایک کیس کے ایک ایک جو اکیوزڈ ہے پیٹیشنر اس کے باقاعدہ رول کے بارے میں پوچھے اور پرسکوشن کیس کو انہوں نے سفٹ کیا کہ کیا کیا کس کے خلاف کیا ثبوت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے چل رہے میں بہت پر امید ہوں کہ جن لوگوں کو چار پانچ مہینے سے ان کا رائٹ ٹو بیل نہیں ملا ان کو وہ بیل کا جو رائٹ ہے وہ اب ملے گا اور ایکسرسائز ہوگا کیونکہ اس میں بڑا ضروری ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھنا کہ دہشتگردی کی عدالت میں یہ کیسے جو ہیں چلیں گے چار مہینے سے زائد ہو گئے ابھی تک چلان سبمٹ نہیں ہوا جبکہ سٹیچوٹ کہتا ہے دہشتگردی کا اپنا ایکٹ کہتا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر انہوں نے چلان جمع کرانے تو اسی کی وائلیشن ہے اگر اونرابل کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہے اس کے اوپر بھی وہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ انویسٹگیشن کمپلیٹ ہے چلان ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا کمپلیٹ تو اس کے اوپر بھی وہ گراؤن بنا کے بیلز دے سکتی ہیں چاہے جتنا مرضی جو ہے ایویڈنس ہو ان کے خلاف تو اس میں بڑا سٹرونگ کیس ہے مجھے لگتا ہے بیل کے لئے بہت سٹرونگ کیس ہے کیونکہ ایویڈنس جس طریقے سے آج پتایا گیا پروسیکیوشن لائر کی طرف سے تو جو ہے بڑا ہی ایک مجھے لگا ڈسپروپورشنیٹ سی چیزیں آئیں کوئی ایسا نہیں تھا وہی گواہ ہیں جو ایف آئی آر کے اندر بھی نومنیٹیڈ ہیں نام ان کے ہیں بقاعدہ طور پر اونی کی وان سکسی وان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور کچھ ایسے لکوناز ہیں جو کہ اتنے گروسلی اللیگل ہیں جس طرح ایک کیس میں میں نام نہیں لوں گی لیکن اس کیس میں یہ ہوا کہ بقاعدہ طور پر ایک سو ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بولا گیا کہ پہلے ہم نے موقع پہ جا کے سارے شواہد اکھٹے کیے اس کے بعد ایف آئی آر اہب نے پہلے کھاٹنی ہوتی ہے بعد میں تک پیش سٹارٹ ہوتی ہے تو کچھ ایسی گروسلی اللیگلٹیز ہیں جن کے اوپر آج کافی عدالت نے سٹرکٹ سٹانس لیا ہے اور پروسیکیوشن کو اور پولیس دپارٹمنٹ کو انہوں نے بقاعدہ طور پر کہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کیا ہوئے پانچ مہینے میں تو ایتنگ انشاءاللہ میرے ایک پہ جن جن کی بنتی ہے ان کو بیل ملے گی کچھ کیسیز ایسے ہیں جیسے تکیجہ شاہ ہے جس طرح تیبہ راجہ ہے یا جیگر جو لوگ ہیں ان کا متعلق بڑا ہائی پروفائل معاملہ ہے اور ان کا متعلق بقیدہ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ موجود تھے وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کو مکمل دور پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ ذمہ دار تو کیا آپ یہ سمجھتیے کہ ان کے خلاب بھی آپ نے کوئی ایویڈنس دیکھ لی ہیں سارے تو کیا ان کے خلاب بھی کیس بنتا ہے یا نہیں دیکھیں پچھلے چار پانچ مہینے سے تو پروسیکیوشن کی جو ایویڈنس ہے جو فائل ہے وہ سیلڈ ہی عدالت میں آتی رہی ہے اور سیلڈ ہی جاتی رہی ہے ہمیں نہیں پتہ ایک سو ایک سٹ کا بھیان میں کیا لکھا ہے وہ آج ہی پتہ چل رہی ہیں چیزیں کہ کب نامزد کیا کب شناک پریڈ ہوئی ہے ساری چیزیں ہمیں اب پتہ چل رہی ہیں جہاں تک بات آتی ہے ان کیسز کو ہائی پروفائل کیوں کر دیا گیا کیونکہ یہ وہ خواتین تھیں جن کی ایک آواز تھی جن کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے اور عدالت میں آج یہ بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات ہوئی کہ آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کی اوپر کیا وہ ویریفائی ہوا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کس کا تھا ویریفائی ہوا فیس بک اکاؤنٹ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ جس سے کوئی ٹویٹ کی گئی وہ کیا تھی وہ اسی کی بندے کی تھی جس کی آپ ریفر کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی بھی تو ابھی سے لکوناز ہیں پروسیکیوشن کیس میں بھی اور بیل سٹیج کیونکہ تینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے سرسری طور پر دیکھنا ہوتا ہے ججز نے کہ آیا یہ بنتا بھی ہے یا یہ فردر انکوائری کا کیس ہے ٹرائل کی سٹیج پر دیکھا جائے گا تو مجورٹی جو آج ججز کے ریمارک سے بھی لگے اور جو میں نے جتنا کیس سنے مجھے لگتا ہے تینٹیٹیو اسیسمنٹ دیکھی جائے گی تو فردر انکوائری پر ان کو بیل گرانٹ کر دی جائے گی مازی کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتی ہیں کہ اگر بیل ہو جاتی ہے تو کیا یہ لوگ رہا ہو جائیں گے یا نہیں کیونکہ مازی میں ہوتا ہے کہ ایک کیس میں بیل ہوگی تو دوسرے میں گرفتار کر دیا تیکھیں یہ تو بڑی ڈیسپریشن ہے سٹیٹ کی اگر وہ ایک کیس میں بیل ہوتی ہے اور اس کے بعد اور یہ بلکل illegal ہے آپ یہ کر نہیں سکتے جو آپ نے نامزد کرنا تھا جب وہ during گرفتاری تھے آپ نے اسی میں سب کی گرفتاری ڈالنی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی illegal ہو رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کا جب order آئے گا تو بڑا ایک stern order ہوئے گا اس کی violation کرنا مجھے نہیں لگتا اتنی آسان ہوگی کیونکہ یہ contempt میں بھی بلائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا اور یہ پہلے کیوں نہیں مقدمات ظاہر کیے گئے تھے جب ان سے پوچھا گیا تھا جب ہی چار مہینے سے اندر تھے لوگ